دینہ اٹھارے دن میں بھارت کا سمبیدھان بنا کر کے جو تیار کیا ہے اور ایسے مسیحہ کو کیس طریقہ سے لوگوں نے بھولایا اور جہاں تک ہم لوگوں نے اپنے حردے سے بھی بھولا دیا پیاری بھائیوں اسی لئے میرا کہنا یہی ہے کہ بابا سابہ مبیٹ کر کو پہچانو کیونکہ ہم لوگ بابا سابہ کی سنطان ہیں ہم نے بابا سابہ کا اب تک کھایا ہے کھاتے چلے آ رہے ہیں اور نہ جانے کتنی تیڑی ہماری بابا سابہ کا کھائیں گے ان کو کہتے ہیں دیوتا جو آج بابا سابہ امبیٹ کر ہم کو دی رہی لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بابا سابہ دنیا میں ہے یہ نہیں لیکن میں کبھی نہیں کہتا کہ بابا سابہ دنیا میں نہیں بابا سابہ دنیا میں ہے وہ ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں کیسے جب تک بابا سابہ مبیٹ کر کا قانون بھارت کا سمیدھان جندہ باد ہے اور بابا سابہ تک ہمارے بیچ ہے کیونکہ سمیدھان سے ہم لوگ آج جی رہے ہیں آج اپنے ہم سوانس بھی جندگی کی لے رہے ہیں وہ سمیدھان سے لے رہے ہیں جس دن بھارت کا سمیدھان نہیں رہے گا اس دن اس بھارت میں بہجن سمان کی کیا دسہ ہوگی وہ میں کن سبتوں میں آپ لوگوں کو پتا دوں بابا سابہ مبیٹ کر نے کڑی مہن کرنے کے بعد بھارت کا بھیجان بنایا شمیدھان لکھا اب کچھ ہی سمیں کے بعد چھبیل جنوری آ جائے گی اس دن اسکولوں میں چیکارہ لگایا جائے گا نہری جی کی جائے ہو گاندی جی کی جائے ہو سبھی نیتاؤں کی جائے ہو لیکن بابا سابہ مبیٹ کر کی جائے نہیں ہوگی یعنی چھبیل جنوری آئے گی اس دن ہمارے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے پچھے سکولوں میں جائیں گے لیکن کسی بچے کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آج چھبیل جنوری کیوں منائی جا رہی ہے بابا سابہ کے نام پر پرتہ ڈالا جا رہا ہے تو کہنا ہے سبھی سانتی بنائے رکھیں میری ماتے میں نے میری بھائی لوگ مہا پرسل کی چرچائیں کریں گے تو کہنا ہے ہمارا کہ چھبیل جنوری کو بابا سابہ کے نام پر کس طرح سے پرتہ ڈالا جاتا ہے چھبیس جنوری بھارت میں چھبیس جنوری بھارت میں ورحل سان منائی جاتی ہے سبھی جنوری بھارت میں ہر سان منائی جاتی ہے بھارت کے پیدھانوں پیدھاتا جی لوگوں بھارت کے پیدھانوں پیدھاتا جی پرہ یاد بھولائی جاتی ہے چھبیس جنوری بھارت میں ہر سان منائی جاتی ہے بھارت کے پیدھانوں پیدھاتا جی لوگوں بھولائی جاتی ہے بتایا گیا ہے چھبیس جنوری بھارت میں لاغو ہوا تھا ایسا ہی ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے چھبیس جنوری بھارت میں چھبیس جنوری بھارت میں سب تیس جنواروں نے سمچھا سمیں بھائیان جنگوں کا نور نہ ہوا ماما پھر سے اس کرتی کا کوئی نیا یا دن نرا مان ہوا جس شمیں سن 1947 میں اس بھارت دیش کی کچھ دسانگ تھی اور جب بھارت کا سمیدان بن کر کے تیار ہوا 26 جنواری 1950 میں بھارت میں لاغو ہوا اس دن ایسا مانو پڑھ رہا تھا مانو اس پردی کا نرمان دوبارہ سے ہو گیا ہو ایسا لگ رہا تھا کیونکہ ماتائیں پہنے گوتنوں تک کا کپڑا پہنتی تھی پورا تن ڈھکنے کا ادکار ملا تھا میرے بھائی لوگوں کے کمر میں جھاڑو بندہ تھا گلے میں ہڑیاں لٹکی تھے لیکن وہ مٹکہ مٹکی اتار کر کے بابا سامنے ہاتھوں میں کلم دے دھی تھے ایسا مانو پڑھ رہا تھا بھارت کا بیدھان ایسا لگ رہا تھا کہ مانیے بھارت میں اس پرتیوی کا نرمان دوبارہ سے ہوا نرمان تا اس کا کون ہوا نرمان تا اس کا کون ہوا یہ یاد بھولائی جاتی ہے 26 جنبوری بھارت میں ہر سال منائی جاتی ہے بھارت کے بیدھان بیدھاتا جی پر یاد بھولائی جاتی ہے اور بتایا ہے اس بھارت دیش میں جب سمیدان نہیں تھا منو کا بیدھان تھا اس میں کی یہ بات ہے اور یہ سمیدان بابا سامنے ہاتھوں نے جب لکھا کتنا سمیں لگا تھا بابا سامنے ہاتھوں دو پر سمہینہ گیارے دن اتھارے لگے پناہنے میں دو سال کیارہ مہینہ تھا دن میں بابا سامنے سمیدان بنایا تو بابا سامنے ہاتھ ام میڈ کر کے شرین سوک سوک کر کے کاتے کی طرح ہو گیا تھا دو دو لوگ بابا سامنے ساکا اٹھا کر کے کھنا کر دیتے تھے بابا سامنے ہاتھ بھاسر دیا کر دیتے لیکن بابا سامنے کر کے وہی سمیدان کو بدلنے کے لئے یہ لوگوں نے تیاری کی ہیں بابا سامنے کر کے سمیدان کو سمجھ نہیں پائے میرے بھائیوں بابا سادہ میکر بھارت کا سمجھدان بناتے بناتے بیمار پڑ گئے اور بابا سادہ کی مرتیو کا کار بنا تو وہ سمجھدان تھا دو پرس مہینہ گیارے دلوں اتھارے لگے بناتے میں آ جائے ناموں نام بھاسڑوں میں اس کو یہ لگے بھولانے میں بابا سادہ میکر کا نام سکول میں نہیں لیا جاتا یہ بچے جس دن چھتی جنوری کو سکول جائیں گے منو رنگن میں دن نکال دیا جائے گا لیکن بچوں کو نہیں بتایا جائے گا کہ آج کے دن بابا سادہ امبید کر کے بنایا ہوا سمجھدان بھارت میں لاغو ہوا تھا یہ ایسا نہیں بتایا جاتا ہے بابا سادہ کا نام بھاسڑ میں نہ آ جائے یہ ایادیں بھولائی جاتی ہیں سمجھ یہ لوگوں ایسی منووادیوں کی چالے ہیں آج آئے نامو نا بھاسڑ میں ایس کو یوں لگے بھولانے میں اس دیج تپس کی سدہ سے ارے آنکھ جلائی جاتی ہے چھتیس جنمبر بھارت میں ہر سال منائی جاتی ہے اگر اسی سمجھدان کو لکھنے والا اگر کوئی منووادی ہوتا تو آج مندر میں جیسے بھگوانوں کی مورتی لگا کر پوجہ ہو رہی ہے اسی طرح سے بابا سادہ کی پوجہ مندروں میں ہوتی ہے لیکن بابا سادہ مرکر کو لوگ نہیں جان رہے ہیں بابا سادہ مرکر کو ہم لوگ نہیں جان پا رہے ہیں بتایا ہے اس سب دھانے کا نرماتا گر پھامل اچھا دیا کرے ہوتا یا پیسے جاتے کا ہی کوئی دھنپانی اگر انیتا ہوتا جیسے رام چندر کی مہمہ تو بھارتوں میں کائی جاتی ہے جیسے رام چندر کی مہمہ کائی جا رہی ہے اگر بابا سادہ مرکر منوبادی میں ہوئے ہوتے یا کوئی منوبادی سمدھان لکھنے والا ہوتا تو رام چندر کی جیسے مہمہ آج بھارت میں کائی جا رہی ہے ویسے ہی اس کی مہمہ کائی جاتی ہے لیکن ہم لوگ منو رنجن کو سن رہے ہیں کہ ساج کیسا بجرائے چمٹا کیسا بجرائے گانے والا کیسے چلا رہے ہاتھوں کو یہ ہم نے منو رنجن سن رہے ہیں لیکن مسیحہ ہمارا کون تھا اور کس نے ہمارے جندگی کو سودھارا تھا ہم لوگ اس طرف نہیں جا رہے ہیں جیسے رام چندر کی مہمہ تو بھارت میں کائی جاتی ہے اور جائکاروں کس نے لگائے جاتے ہیں رنجن کو سار کچھ بجرائے ہیں جن میں ہوں میں شکر دے ہیں جھ Germany اور جیسے پر راو Bali اے خوضی بجرائے ہیں ایسے ہمارے ہیں 2020 حسن رہے ہیں جیسے gitی عادہ ہیں af من اس مردی سو بھارتوں میں آج جو بھی اپنے آئی جاتی ہے 26 جنبری بھارتوں میں ہر سال منائی جاتی ہے 26 جنبری بھارتوں میں ہر سال منائی جاتی ہے بھارتوں میں بھلائی جاتی ہے 26 جنبری بھارتوں میں ہر سال منائی جاتی ہے بھارتوں میں بھلائی جاتی ہے موسیقی موسیقی